دیش کے دو راجے آجل اٹھے ہریانہ اور پنجاب میں آڈیرہ سچا سودا پرمو گرمیت رام رحیم کے سمرتکوں نے ایسا اپدرف کیا کہ دونوں راجیوں میں کئی زلے ہنسا کی چپیٹ میں آگئے سب سے زیادہ ہنسا ہریانہ کے پنچکلا میں ہوئی جہاں سی بی آئی کی وشیش عدالت نے انہیں دوشی قرار دیا وہاں پر جو سمرتکوں کی بھیر پہلے سے موجود تھی اور اس انتظار میں تھی کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے اور جیسے ہی دوشی قرار دیے گئے رام رحیم اس کے بعد وہاں سمرتکوں کی بھیر ایک دم سے بے کابو ہو گئی ہنسا پر اتر آئی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سرسا میں سینا پہنچی ہوئی ہے اور سینا کا فلاگ مارچ وہاں پر جاری ہے سرسا جہاں پر ڈیرہ سچا سودا کا مکھیالے ہے وہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ دس تاریخ سے ہی جو سمرتکوں کا جو جمعورہ ہے وہاں شروع ہو گیا تھا اور آج جیسے ہی گاریوں کا کافلہ وہاں سے نکلا پنچکلا پہنچنے کے لیے وہاں پر جو سمرتک تھے وہ بے کابو ہو گئے تھے کچھ ان میں سے رو رہے تھے کچھ بے ہوش ہو گئے گاریوں کے آگے لیٹ گئے تھے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی تصویریں جہاں اس وقت سینا پہنچی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر تناوپون حالات بنے ہوئے ہیں اور آج وہاں پر سرسا کے پورے گھٹنا کرم پر نظر ڈالتی ہوئی آئیے وہاں سے گراؤنڈ رپورٹ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ہریانہ کے پنچکلا میں سی بی آئی آدالت کے فیصلے کا آج صبح سے ہی پورے دیش کو انتظار تھا سی بی آئی کورٹ کے جج جگدیب سنگھ نے دو محلہ سادنیوں کے یون چوشن کے ماملے میں گرمیت رام رحیم کو دوشی قرار دے دیا اس کے خلاف دو ہزار دو میں سی بی آئی نے کیس درج کیا تھا پنچکلا کی سی بی آئی آدالت کے فیصلے کے بعد رام رحیم کو گرفتار کر لیا گیا پنچکلا کوٹ سے سینا اسے چنڈی گھڑ کے کینٹ علاقے میں چنڈی مندل لے کر گئی وہاں سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے روح تک بھیجا گیا رام رحیم روح تک میں بنائی گئی استھائی جیل میں رہیں گے جتنہ ابھی جانکاری جو مل رہی ہے سی بی آئی کے وکیل کی طرف سے کہنا ہے کہ روح تک میں ایک سپیشل جیل بنائی گئی ہے جہاں پر ان کو رکھا جائے گا استھائی روپ سے حالا کہ وہ جیل بنائی گئی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ 376 اور 506 یہ دھارائیں جو آراؤپ جہاں تیہ ہوئے تھے 6 ستمبر 2008 کو اسی آراؤپوں کے چلتے ہیوں کو دوشی آج قرار دے دیا گیا ہے آپ کو بتا دے 6 لوگ جو ہیں وہ سی بی آئی کی طرف سے پیش ہوئے تھے کوٹ میں 3 لوگ جو ہیں وہ بابا کی صدر سی بی آئی کی سپیشل کوٹ 28 اگس کو سزا کا اعلان کرے گی کوٹ نے رام رحیم کو آئی پی سی کی دھارہ 376 اور 506 کے تحت دوشی قرار دیا ہے جس کے دہر نیونتم 7 سال اور ادھکتم عمر قید کی سزا کا پراؤدھان ہے اور جیسے ہی یہ کوٹ نے وہاں پر فیصلہ سنایا اس سے پہلے سے ہی جس طرح سے سمرتوں کو کا جباورہ لگا ہوا تھا اور اس کے بعد جس طرح سے ستھی وہاں پر بے کابو ہو گئی لگاتار ہمتہ کے گرانڈ رپورٹس پہنچا رہے تھے ہمارے سنباداتا اور اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کیونکہ وہاں پر آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے تھے وہاں پر فائرنگ بھی ہو رہی تھی اور اس سب کے بیچ اتنے تناب کے بیچ ہم تک ایک گرانڈ رپورٹس پہنچانے والے رپورٹس اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے چار رپورٹس ہیں جتیند شرما پنچکلا سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پابر نہرا بھی پنچکلا سے جڑے ہوئے ہیں پنیت چندگر سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور دلی سے عشونی گپتا ہمارے ساتھ ہیں جتیندر وہاں پر جب یہ آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے تھے اور آپ ہم تک یہ گرانڈ رپورٹ وہاں سے پہنچا رہے تھے کس طرح کے حالات بلکل بے کابو ہو گئے اس سے پہلے وہ دعوے بھی ذرا ہم درشکوں کو یاد دلا دیں جو کیے جا رہے تھے پنجاب کے چاہے مکہ منتری ہوں ہریانہ کے مکہ منتری ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی حالات سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان دعووں کی ساری پول کھل گئی جو پرشاسن ہے پولس ہے حالات کو کابو کرنے میں پوری طرح سے وہاں پر ناکام نظر آئے آپ وہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں شانتی کو بحال کیسے کیا جائے گا اور حالات کہیں اور زیادہ وہاں پر نینترن سے باہر نہ ہو جائیں اور جب تک یہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اور فیصلہ نہیں آجاتا سزا کا وہاں پر اب کس طرح سے سیچویشن کو کنٹرول کیا جائے گا گراؤنڈ پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بلکت صحیح کا آپ نے بھی مانسیا حالات بے کابو ہونے شروع ہو گئے تھے جیسے ہی لوگ یہاں پر اکھٹا ہو گئے تھے اس کے بعد سے حالات کو کابو کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا حالانکہ جیسے ہی فیصلہ آیا آج اس کے بعد جو ڈیرہ پرمک کے جو انویائی تھے وہ یہاں پر ایک دم سے بگڑ پڑے اور انہوں نے پتراؤ شروع کر دیا آگ جنی شروع کر دی اگر میں فیلحال کی ستھیتی کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو فیلحال ستھیتی یہاں پر سامانے ہیں سینہ نے یہاں پر چارج لے لیا ہے ایک حصے کو اور لگاتار فلیگ مارچ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ پورے پنچکلا میں ہریانہ پولیس کے ساتھ فلیگ مارچ کر رہے ہیں پورے ہریانہ پولیس کے جو سینر آفیسیرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں فلیگ مارچ کر رہے ہیں خود سی ایم اب سے کچھ دیر پہلے جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پر سب سے زیادہ آگ جنی گھٹنا ہوئی ہے وہاں پر آ کر کے گئے ہیں جانمال کا جو نقصان ہوا ہے اس کا انہوں نے جائجہ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جن جن کا نقصان ہوا ہے ان کو جو بھی معاوجہ ہوگا وہ یہاں پر دیا جائے گا جہاں تک بات ہے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے سجا کے بارے میں بتایا جانے کی تو اس بات کا اندیشہ آج اسی سمیں لگ گیا تھا جب سجا کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کے بعد جس طرح سے ماحول یہاں پر بنا ایسے ماحول دوبارہ نہ پیدا ہوں اس کو لے کر کہ یہ اسی سمیں یہ اندیشہ لگایا جا رہا تھا کہ جو فیصلہ ہوگا جو سجا پر جو بحث ہوگی وہ ویڈیو کانفرنسی کے جریعے ہوگی وکیل یہاں پر موجود رہیں گے اور سنت گرمیت رام رحم جہاں پر جیل میں ہے وہیں سے ویڈیو کانفرنسی کے جریعے ان کی پیشی کرائے جائے گی تاکہ اگر ان کو لے کر کے آتے ہیں تو دوبارہ بھیڑ اکھٹا ہونے کی سمبھاؤنہ ہو سکتی ہے اس دوران لائن آرڈر کو سمبھالنا کافی مشکل ہو جائے گا اس کو لے کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے جی پابن آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے جی فیلحال کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پنچکولا کا وہ علاقہ فیلحال آرڈر نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور سمرتھکوں کو یہاں سے باہر نکالا جا رہا ہے جی آرشوینی آپ کے پاس کوئی نئی جانکاری کیونکہ ہنسا کی جو آنچ ہے وہ دلی تک پہنچ گئی ہے یہاں بھی کئی بسوں کو آگ لگائی گئی ہے کیا احتیاطی قدموں اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں دلی میں ہم آپ کو بتائیں کہ دس جگہوں پر یہ آگزنی کی گھٹنائی ہوئی ہیں اور زارتر جگہوں پر بسوں میں آگ لگا دی گئی ہے ہم اس وقت کھڑے ہیں دلی کے لونی علاقے میں یہاں پر بسوں میں آگ لگائے گئے اس کے علاوہ کھیالا کا علاقہ ہے جہانگیر پوری کا علاقہ ہے ان تمام علاقوں میں اس طرح یہ گھٹنائی ہوئی ہیں احتیاطن جو پیٹرول پمپ ہے ان علاقوں میں آپ دیکھیں میرے پیچھے یہ پیٹرول پمپ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے یہ احتیاط تاکید کی گئی ہے کہ کسی کو بھی پیٹرول نہ دیا جائے پولیس کے لوگ خود بھی پیٹرول پمپ پر موجود ہیں کسی کو بھی پیٹرول پمپ نہ دیا جائے کیونکہ لوگ عام طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پیٹرول لے کر کے اس سے بم بنا کر کے اس طرح سے بسوں میں فیک رہے ہیں اس طرح کی جانکاری ملی ہے تو احتیاطن یہ قدم اٹھائے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ نویڈا میں بھی دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے دلی میں حالاکہ ابھی تک دھارہ ایک سو چوالیس نہیں لگائی گئی ہے لیکن احتیاطن تمام جگہوں پر پولیس کے لوگ ہیں میٹرو سٹیشنوں پر بھی پولیس کے جو کرمی ہے وہ لگاتار چیکنگ کر رہے ہیں اور خاص کر بارڈرس پر تو لگاتار چیکنگ چلی رہی ہے اور یہ جو پیٹرول پمپ ہے یہاں پر کئی جو پیٹرول بمپ کو اس طرح سے بند کیا گیا ہے جی پورید وہاں پر چندگر میں کیا کیا جا رہا ہے کیا احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں جی میوانسا چندگر کے اندر پہلے سے ہی پورے سٹی کو جو تھا وہ کورڈنوف کر دے گیا تھا اس کے جو بورٹر تھے وہ سیل کر دے گئے تھے اور آج جب کچھ ڈیرہ سمرتکوں نے وہاں گھوسنے کی کوشش کی تو ان کو بورٹر پہلی روک دیا گیا اور اب یہاں پر بھی ایک سو چوالیس جو ادھارا وہ لگی ہوئی ہے اور کسی کو بھی شہر کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا اور جو لوگ امرجنسی میں انٹر ہو رہے ہیں بقیدہ ان کی چیکنگ کی جاری اس کے بعد ان کو انٹر ہونے کی ازازت شہر کے اندر دی جاری کیونکہ پی جی ہے یہاں پر ایک سب سے بڑا اسپتال ہے جس کے اندر مریض کافی بڑی سنکھیا میں آتے ہیں لہٰذا ان کی بقیدہ چیکنگ ہوتی ہے ان کی جو ایڈمیٹ کارڈ ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو چنڈگر میں آنے کے انواتی دی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ کے لیے اور یہاں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ جو پولس اور پردرشن کاریوں کے بیچ جو ٹکراف کے ستھی ہے یہ دراصل تیسری بار اب ہوئی ہے پہلے بابا رام پال اور ساتھی ساتھ ان کے سمرتھکوں کے بیچ جھڑپ ہوئی اور اس میں چھے لوگوں کی موت ہوئی اس کے بعد جاتا اندلن کو ٹھیک کرے سے ہنڈل نہیں کر پائی سرکار اس میں تیس لوگوں کی موت ہوئی اور یہ تیسرا موقع ہے جب ایک بار پھر سے ناکام ہوا ہے پرشاسن اور سرکار اور کوٹ میں آدھ دن بھر کیا ہوا اور کس طرح سے وہاں پر بابا رام پال پہلے بابا رام رحیم وہاں پر پہنچے پیشی کے لیے اور اس کے بعد ان کو دوشی قرار دیا گیا یہ اس پورے گھٹنا کرم پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں ضرورت پڑے تو طاقت کا استعمال کیا جائے لیکن گرمیت رام رحیم پر فیصلے کے بعد حالات کابو میں رکھا جائے پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے گرمیت رام رحیم پر فیصلہ آنے کے پہلے ہی ہریانہ سرکار کو یہ نردیش دے دیا تھا لیکن ہریانہ سرکار ہنسہ روکنے میں ناکام رہی پنجاب میں بھی ڈیرہ سمرتھوں کے ہنسہ کی آشنکہ تھی لیکن پنجاب بھی ہنسہ کو روکنے پر ناکام رہا سنیے فیصلے کے پہلے کیسے دونوں راجیوں کی سرکاروں اور مکھے منتریوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کسی بھی حالات سے نبٹنے میں ہم سکشم ہیں ہم نے پورے پردیش میں کڑے سرکشا پرونت کی ہیں ادالت کا نردنے کچھ بھی ہو ہم اسے لاغو کریں گے نردنے آنے کے بعد جو بھی پرسطیاں اتمن ہو سکتی ہیں ان سے نبٹنے کے لیے ہر سمبھو تیاری کر لی گئی ہے we have authorized the dgp to introduce curfew in whichever city is necessary اگر لوڑ پوے اگر administration at the local level wants it then it will be done but we have left it to the dgp to decide ظاہر ہے کہ پنجاب اور ہریانہ میں بڑے پیمانے پر ہوئی ہنسا نے ان داموں کی پول کھول دی لیکن رام رہیم کے سمرتھکوں کا اپدرہ کرنا اب رام رہیم پر بھاری پڑ سکتا ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے جب ہنسا روکنے کے لیے سخت قدم اٹھانے کے نردیش دیئے تو یہ بھی کہا کہ اگر ہنسا ہو تو جو نقصان ہوگا اس کی بھرپائی رام رہیم کی سمپتیوں سے کی جائے پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ میں اس مسئلے پر کل پھر سنوائی ہوگی تو دیکھیں آپ ہریانہ اور پنجاب میں حالات بہت تناکون ہیں اور یہ دونوں راجے چل اٹھے ہیں اور ہنسا کی آنچ جو ہے اب وہ جو آسپاس کے راجیوں ہیں وہاں تک بھی پہنچ گئی ہے اور ایسے میں احتیاط بڑھتنی بہتی ضروری ہے اور زی نیوز اپیر کرتا ہے کہ آپ شانتی بنا کر رکھیں موسیقی